پنجاب کا بھی وفاقی طرز کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان آئندہ مالی سال کا بجٹ کل سردار اویس لغاری پیش کریں گے بجٹ کا حجم 32 خرب ہوگا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا پنجسل میں پانچ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ جاری منصوبوں کے لیے تین خرب 65 ارب مختص محصولات قیمت میں چار سو ارب روپے سے زائد کا تخمینہ حکومت دو خرب 33 ارب کے نئے منصوبے بھی شروع کرے گی جامپور میں وفاقی بجٹ کے خلاف پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس اور تبطاتی جدجہت کے زیر احتوام محتجات مظاہرین نے ذریب دشمن بجٹ مسترد کرنے کے نارے رکھائے حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایک 2019 بحال کر دیا تمام اسلام مقامی حکومتوں کے ایڈمنسٹریٹرز بھی مقرر مقامی حکومتوں کا انتظامی نظام 2013 کے مطابق چلے گا لوکل گورنمنٹ ایک 2019 کی بحالی کا گزت نوٹیفکیشن بھی جاری نئے بلدیاتی ایک میں یوسیز کے دھانسے کو پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ یوسیز کے ہاؤس ممبر کی تعداد پندرہ ہوں گے یوسی چیئرمین انسیل کا ہاؤس ممبر اور وائس چیئرمین متعلقہ ٹاؤن کیا تحصیل کاؤنسل کی اسمبلی کا ممبر ہوگا پہلی مرتبہ تین خواتین کو یوسی میں براہ راست نمائندگی حاصل ہوگی صوبائی حلقہ 2017 ملتان میں زمنی الیکشن امیدواروں کی جانب سے حلقہ بھر میں پینافرکس لگانے کا سلسلہ شروع پارٹی پرچموں کی بہار پارٹی کارکنان کی جانب سے پسندیدہ امیدواروں کی تشکیر دوسری جانب امتحابی مارکس سے قبل کاغذی جنڈ سلمان نئیم نے زین قریشی کے کاغذات نامزلی پر سوالات اٹھا دیئے زین قریشی کے ساتھ ہی پانون لیگ میں سمولیت کا دعویٰ ملتان کے پی پی دوسر سترہ میں زمنی الیکشن کی تیاری ہے الیکشن کمیشن کی زابطہ اخلاق کی اخلاف ورزی پر کاروائی رسٹک مانیٹنگ آفیسر ملتان نے ترقیاتی کاموں پر مکمل پاوندی آئیت کر دی امیدوار محمد سلمان کو زابطہ اخلاق کی اخلاف ورزی پر نوٹس امیدوار کی جانب سے تحریری جواب جمع آئندہ زابطہ اخلاق پر عمل درامت کی یقین دہانی پی پی دوسر بیاسی لئیہ سے کون کون الیکشن لڑنا چاہتا ہے سیرمین پی ٹی آئی امران خان نے ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق امران خان زمنی الیکشن کے لیے ٹکٹ کا فیصلہ خود کریں گے تمام امیدوار بنیگارہ میں امران خان سے ملاقات کریں گے ٹکٹ کا بخار وہ بھی پورا ایک سوچار شائقین کا جوشو جذبہ عروض پر ایک ٹاؤن سے مزور پاکستانی پرچم میں ملبوس ہاتھ میں جھنڈا اٹھائے ناسر واہگا سے ملتان سٹینیم پہنچ گیا دوسری جانب سابق ویسٹ انڈیز وکٹ کیپر ملتان کے عام کے دل داتا نکلے کہتے ہیں پاکستان کی سیکیروٹی بہترین اور اپنے مل جیسا پر عمل ماحول لگا حوشی آر باز اپنے اپنے گھروں کی چھتیں ٹھیک کرالیں محکمہ موسمیات نے کر دیا خبرتاک جنوبی پنجاب سمیت بل بھر میں اپری مونسون بارشوں کا آغاز ملتان میں تیز ہمائے اور آندھی موسم خوشگوار لی جی خان سمیت کا علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی بجلی اور سورج کی آری عوام کو پڑھنے لگی بھاری ملتان رخیم یانحان بہابل پر اور سخی سرور سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڑنگ شدید گرمی اور حب سے شہری عذیت میں مبتلا بجلی کی مندش کا دورانیا آج سے دس گھنٹے تک وہاں گیا سہریوں کا حکومت سے بزو کی لوڈ شیڑنگ پر کابو کا مطالبہ تاریخی مہنگائی عوام کی دوہائی چشتیاں میں گھرے لو بھرتم بھی عام سہری کی پہنچ سے دور سٹیل اور سلور کے برطروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں سہریوں کی موجودہ حکومت پر ترقید کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی کر کے غریبوں سے جینے کا حق سین لیا حکومتی دعوے ناکام انتظامیہ سستی اشیاء فراہم پھرنے میں ناکام بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور گھی نایاب شہری پریشان حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور نام کے سستے سٹور ہیں کوئی بھی سبزی رائض اشیاء نہیں ملتی حکومت سے سستی اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ گھی اور چینی وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے گھی نہیں ہے حکومت کو یہی کہنا چاہتے ہیں ہمیں سہولتے دیں اور کیا چاہتے ہیں ہم غریب بندے ہم یہاں سے ہمیں صحیح ملتی ہے چیز تب یہاں آتے ہیں یہاں بھی کمی ہے چیز نہیں ملتی ہمیں ہم تیرہ سو نقصی یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ گھی نہیں ہے کسان کب تک رہیں گے پریشان لودھرہ میں کسانوں کو خات کے حصول میں مسکلات خات ڈیلرز مافیا بلیک میں فروخت کرنے لگے کسان مہنگی خات خریدنے پر مضبور ڈی سی کی حضایت پر کسانوں کی رہنمائی اور شکایات کے لیے ڈسپلی سنٹر کائن ڈی سی کنال نہر میں پانی کا بہران رل گیا جامپور کا کسان نہروں کا پانی بند کپاس اور دھان کی فصلے متاثر پانی کی عدم دستیابی سے انسان اور جانور پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے کسان تنظیموں کا انتظامیہ سے پانی کی فراہمی کا مطالبہ ہمارا راجنبور کا زیر زمین پانی کڑوا ہے اسی فیصاد علاقے کا سرکاری اعداد شمار کے مطابق جو ہے نا ایٹی پرسنٹ علاقے کا پانی کڑوا ہونے کے باوجود آپ پاشی اور آپ نوشی کا واحد ذریعہ یہ کنال سے نہری پانی ہے انتظامی کی عدم توجہی یا غفلت کی انتہا کورٹ کھٹا میں فیلٹریشن پلانٹ ہی نصب نہ کیا جا سکا بستی فوجہ کے مکین صاف پانی سے محروم شہری زیر زمین آلودہ پانی پانی پندہ کلومیٹر دور سے لانے پر مضبور گندہ اور کڑوا پانی پینے سے شہری مختلف بیماریوں میں مختلا مکینوں نے فیلٹریشن پلانٹ نصب کرنے کا مطالبہ کر دیا ینگ پاکستانیز اورگنیزیشن کے زیرے تمام عالمیوں میں تدارک چائل لیبر کے موقع پر میلا چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ملتان کے بچوں کو انڈور گیمز ہارر ٹرین ایکس ڈی سینما کے ذریعے تفریق کے مواقع فراہم کی گئے چلڈرن تفریق ملے میں بچوں میں تہائی بھی تقسیم کیے گئے اور صفی سرور کے شہریوں نے گرمی کا توڑ نکال لیا چھٹی کے روز گرمی کے ستائے شہریوں نے سویم کول کا رخ کر لیا کہتے ہیں سندے کو فندے بنانے اور گرمی کی صدت کو کم کرنے کے لیے سویمنگ پول پر نہانے آئے